آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر سال پانچ ہزار بچے تھیلسیمیا کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور پاکستان میں ایک کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں جو اس بیماری کے کیریئر ہیں اور یہ ایسے افراد ہیں جو خود تو اس میں مبتلا نہیں ہوتے لیکن ان کے بچوں میں اس بیماری کا خطرہ موجود ہوتا ہے اور اس لیے ماہرین شادی سے پہلے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ کرانا ضروری قرار دیتے ہیں اس طرح سے اس کا علاج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساکیب انساری موجود ہیں اور یہ علیہ ہے کہ جنہوں نے خود اپنے دو بڑے پیارے بچے تھیلسیمیا کی وجہ سے کھوئے اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تھیلسیمیا کے لیے پاکستان میں کام کریں گے چیرٹیبر اورگنائزیشن بھی چلاتے ہیں اور تھیلسیمیا کے لیے بے شمار خدمات سرمجام دے رہے ہیں ڈاکٹر ساکیب انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ساب جی وعلیکم اسلام بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے بکنے کیا سب سے پہلے جی سب سے پہلے تو میں چاہ رہی تھی کہ امیر اور سنہ جن کی کے ڈیتھ ہوئی تھی آپ کی فیملی میں تھیلسیمیا سے ان کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ان کا کس طرح کا کیس تھا کس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوا اور پھر کیا کیا آپ لوگوں کو جی بسم اللہ اللہ عنہ نہیں رہی امیر سنہ میرے بڑے بھائی کے بچے تھے اور ہماری فیملی کے پہلے دو بچے تھے اور ان کو بلڈ ڈیزیز تھی امیر کو لیکو سائیڈ ایلیجن ڈیفشنسی سنڈروم تھی یعنی وائٹ سیل جا کے انفیکشن کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے اور وہ کام نہیں کر پاتے تھے اور سنہ کو لپیڈ سٹوریج ڈسٹورڈر تھا اس میں بھی تیگر اور تلی بڑی ہو جاتی ہے اور خون بنانے کا نظام بھی متاثر ہوتا اور انفیکشن بھی ریپیٹیٹلی ہوتے ہیں چنانچہ یہ جب دو بڑے نقصان ہوئے تو بھائی بھی میری جینیٹکس میں پی ایڈی ہے بھائی بھی میرے بلڈ ڈاکٹر بلڈ اسپیشلسٹ ہیں امریکہ میں اور پھر میں خود بھی بلڈ اسپیشلسٹ ہوں تو ہم نے اللہ تعالی نے ہمارے والدین کے رہنمائی میں یہ بات دل میں ڈالی کہ اب ہر بچہ ہمارے لیے بہر سنہ ہے اور جہاں تک جو بھی ممکن ہو سکے جتنی اللہ نے ہمیں استطاعت دیے وہ ہم ان بچوں کے لیے کریں چنانچہ 2005 میں ہم نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا اور آج الحمدللہ کوئی 20 سال ہوئے چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں 2005 میں تھیلسیمیہ کو اتنا نہیں جانا جاتا تھا اور عمیر صنعہ فارمڈیشن کو یہ کریٹٹ جاتا ہے تھرو اللہ کے حکم سے جو کرکٹرز شاہد آفریدی یونس خان جیسے کرکٹرز اور ہر کرکٹر نے آکے وزٹ کیا ان بچوں کو ہر پولیٹیشن نے آکے وزٹ کیا ہر ہمائیوں سعید اور عددان صدی کی اور ہر ایکٹر نے آکے ان کو وزٹ کیا تمام چینلز نے پرائیم ٹائم کے اوپر ٹائم دیا وقت دیا اس موضوع کے اوپر چنانچہ آج 20 سال بات یہ حالت ہے کہ الحمدللہ ملک بھر میں نہ صرف یہ کہ تھلسیمیہ کو جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے بلکہ ایک بات اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو یہ میڈیا کیمپین آپ لوگوں نے لانچ کی جس کا کریڈٹ میں میں میڈیا کو دیتا ہوں ہمیشہ اس کے تحت یہ ہوا کہ اس وقت چاروں صبحوں میں قانون پاس ہو چکا ہے اسیمبلی سے کہ شادی سے پہلے تھلسیمیہ کا ٹیسٹ لازم کیا جائے جیسے کہ ہمارے پروسی ملک ایران میں سعودیہ میں یہ پریکٹس کی جا رہی ہے اور شادی ممکن ہی نہیں ہے تھلسیمیہ کے ٹیسٹ کے بغیر اور ان ملکوں میں نائنٹی فور نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں فور اگزامپل اگر تین سو چار سو پانس سو بچے ہر سال پیدا ہوتے تھے تو اب ایک دو تین بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے سو وی دو ناٹ ہیب تو رینوینٹ دہ بھیل جو آلیڈی ایک اسٹیبلیش ریسرچ سٹیڈیز ہیں وہ ہم بیس کرتے ہوئے آگے بڑھیں چنانچہ آج اس چینل کے طرح ہم یہ بہت کلیر میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ تھلسیمیہ مائنر کی مائنر سے شادی نہ ہونے دی جائے شادی سے پہلے تھلسیمیہ کا ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ ہم بھی پاکستان میں اس بیماری کو قابو پاسکیں اچھا سلام مجھے یہ بتائے گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ مائنر اور مائنر کی شادی نہیں ہونی چاہیے بلکل لوجیکل بات ہے کہ خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب مائنر اور اگر کسی میں یہ نہ ہو تو اس صورت میں کوئی خطرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دیکھیں مائنر کی کسی نورمل فرز سے شادی ہو جائے تو بلکل کوئی خطرہ نہیں آنے اور بچے کو تھلسیمیہ ہونے پر یہ انتہائی بلکل ریکمینڈیڈ ہے ایک مائنر کی شادی نورمل فرز سے ہونی چاہیے ٹھیک اچھا اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ جینیٹک ہی ہیں یا کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں جس کے وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ پوائنٹ کلیئر کر لیا کیونکہ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ تھلسیمیہ کھانے پینے سے نہ لگ جانے نہیں بلکل ایسا ممکن نہیں ہے اگر ماں اور باپ دونوں کو مائنر ہوگا تو بچے کو میجر ہوگا اب ایک بڑا ہی کومن سا ہمیں سینیریو ملتا ہے دونوں میں ایک ڈینائل فیز ہوتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک بلیمنگ فیز ہوتا ہے ہمارے خاندان میں تو نہیں ہے ان کے خاندان میں ہوگا دوسرا یہ پوائنٹ کلیئر بھی بہت ضروری ہے جو آپ نشاندہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر باپ کو نہیں ہے یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر باپ کو نہیں ہے اور ماں کو مائنر ہے بھی تو کسی صورت میں سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ بچے کو میجر ہو بھلے ماں کو مائنر ہے باپ اگر کلیئر ہے یہ میسج پوری کمینٹی پر جانی چاہیے کہ ریسیسل بیماریاں موسٹلی پاکستان میں ہیں مائنر کیسے ہوتا ہے کوئی بھی شخص اگر میجر تو تب ہوتے ہیں نا جب دو مائنر کی شادی ہو تو مائنر کیسے بنتے ہیں آپ انہیریٹنس آپ کے ماں باپ میں سے کوئی مائنر تھا اور یہ مخفی ہوتا ہے مائنر میں بھی ہو سکتا ہوں مائنر آپ بھی ہو سکتے ہیں ایک کروڑ آدمی مائنر ہے بھی آپ نے بہت اچھی سٹیٹسٹکس پریزنٹ کی اور ایک کروڑ مائنر میں پاکستان کا کوئی سیون پرسنٹ آف پاکستانی پاپلیشن is مائنر تو اگر چائنہ ون چائل پالیچی پہ جا سکتا ہے تو ہم یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے کہ شناختی کارڈ میں نادرہ جیسے ریلائیبل ادارے کے ثرو تھلسیمیہ کا سٹیٹس لگایا جائے بائیس کروڑ لوگوں میں سے اگر ایک کروڑ آدمی میں کوئی مسئلہ ہے دیکھیں آپ نے تو پانچ ہزار کی سٹیٹسٹکس دی وہ ہماری ہی کچھ ریسرچ اور آرٹیکلز ہیں جن میں ہم نے یہ منشن کیا ہے مگر اگر صرف میری کلینک میں سال کے چوبیس سو بچے آ رہے ہیں میری ایک کلینک میں سال کے روزانہ کے دس بچے آ رہے ہیں سال کے چوبیس سو بچے آ رہے ہیں تو کیا واقعی میں ملک میں صرف پانچ ہزار نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اپیڈی میالوجیکل ڈیٹا نہیں ہے کوئی ریجسٹری نہیں ہے گورنمنٹ کو پہلے تو ریجسٹری بنانی چاہیے کہ ہر سال نئے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ایک سب سے امپورٹنٹ بات جیسے وقت اپنے نوجوانوں سے ایڈریس کروں گا یہ ایک لاکھ بچہ تقریباً ملک میں آ چکا ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور آج ہم چینل نائنٹی ٹو کے تحت یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہیلڈی بلیڈ ڈونیشن ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ ہے ہیلڈی بلیڈ ڈونیشن اور ایک لاکھ بچوں کو اٹھارہ لاکھ خون کی بوٹل پاکستان میں چاہیے پوری یوکے کی بلیڈ ریکوائیمنٹ ہے ون پنٹ سیون ملین سترہ لاکھ اور ہمیں پر صرف تھلسیمیا کو ہمیں اٹھارہ لاکھ بلیڈ بوٹل چاہیے تو بلیڈ دیں بلیڈ دیں اچھا میں ایک چیز کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ سر اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے اور کیا کوئی بہت مشکل مرالہ ہے کہ لوگ اس کو نہیں کرواتے یا کوئی بہت مہنگا ہے یہ بہت اچھا پورینٹ ہے بہت آپ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں یہ ایک سی بی سی کا ٹیسٹ سی پی جس کو ہم کہتے ہیں جو پانسو آٹھ سو چھ سو روپے کا ہو جاتا ہے یہ وہ ٹیسٹ ہے جسے پرائمڈری سکرننگ ہو جاتی ہے سوامے سے نوے لوگوں کو ہم سی بی سی کے ٹیسٹ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیسٹ میں مائنر نہیں ہے نہ کرنے کی وجہ وہی ہے جو آپ کے سوال میں مخفی ہے کہ لوگ اسٹکمائزیشن سے ڈرتے ہیں لوگ کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی آگے شادیاں کیسے ہوں گی بھائی خدا کے لیے آپ نہ بتائیے ہماری اس بچی کو بھی ٹیسٹ میں آگے کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں تو بتاؤں گی مائنر ہے جس نے کرنا ہے مائنر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو کریں ورنہ کوئی بات نہیں میرے پاس میری بچی مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اب ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اگر کچھ چیزیں کلیئر کر دیں کہ کیا اس کی ٹریٹمنٹ صرف بلڈ ڈونیشن اور بلڈ ٹرانسفیوشن ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ لوگوں کو ایک اچھی قوالیٹی لائف دے سکتا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کہ عام طور پر اس بیماری کی تشریز چھے ماہ کی عمر میں ہوتی ہے جب بچے کا پیٹ پھولنے لگتا ہے سانس اکھڑنے لگتا ہے بچہ پیلا لگنے لگتا ہے آپ نے محلے کے ڈاکٹر کے پاس ماں باپ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نہ کرے تھلسی بھی آئے تلی جگر بڑے ہونے لگتے ہیں چنانچہ بچے کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ وہ فیز ہے کہ جب گاؤں دیہات کے ناصف لوگ بلکہ شہروں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بلڈ نہ لگے اور زد کرتے ہیں کہ آپ بچے کو بلڈ نہ لگے اور کوئی بھی علاج کر لیں تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ جب بچہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو خدارہ بلڈ سے اشتناب نہ کریں بلڈ ٹرانسیوز کریں آپ کی بچی کی زندگی بچانے کا باعث بنتا ہے دوسرا جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ شوڈ بی سیف بہت اچھے سٹینڈرڈ کے بلڈ بینک کا صاف سترہ بلڈ ہونا چاہیے تاکہ بچے کو ہیپیٹیٹس بی سی ایچائیوی نہ ٹرانسفر ہو ہم ٹرائیول کرتے ہیں یہاں سے لے کے پاکستان کے ہر کونے میں کوئٹا سے پشاور تک اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے تھیلسیمیا تو جینیٹکلی ڈیزیز ہے مگر ہیپیٹیٹس بی سی ایچائیوی یہ ہمارے بلڈ بینک کی انسیف پریکٹیسز کی وجہ سے محفوظ بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے وسائل اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے قوانین کے امپلیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد بجٹس نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں پھیل رہے ہیں اور آپ کو بھی اندازہ ہے اس سے پہلے بھی سٹوریز چلتی رہی ہیں تو بلڈ محفوظ بلڈ بینک سے لگایا جائے بلڈ مین بلڈ لگ جاتا ہے تو فولاد نکالنے کی دوائیاں اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو انڈوکرائن ان کا تیسٹریس چیرون لیول ان کا انڈوکرائن لیول مینٹین ہونا چاہیے تاکہ جو لڑکے ہیں وہ بڑے ہو کے مرد لڑکے 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 لڑکیاں 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 لگے یہ نہیں کہ چالیس سال کے لڑکی چالیس سال کا لڑکا نو سال کا لگ رہا ہے تو ہم نے ایک سنڈروم سے نکال کے دوسرے سنڈروم میں ڈال دیا ایموشنل سائکولوجیکل ٹراما میں ڈال دیا کمپریہنسیف کمپلیٹ منیجمنٹ آف تھلسیمیا جو کہ یورپ اور ویسٹ میں کی جاتی ہے اس میں یہ تمام ٹریٹمنٹ شامل ہیں اور آخری جو سوال آپ کا تھا اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ جیاں بون میرو ٹرانسپلانٹ کیوریٹیف ٹریٹمنٹ ہے مگر اس کے شرائط یہ ہیں بچے کے عمر 5-6 سال اس لیے ہو کہ اس وقت تک پچیدیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں یورپ اور ویسٹ میں 10 سال میں بھی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے مگر ہمارے پاس 5 سال کے بعد پچیدیاں بڑھ جاتی ہیں تو 5-6 سال عمر ہو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بھائی بہن بون میرو کا ڈونر سے ٹیسٹ میچ ہو اگر نہیں ہے بھائی بہن تو یا میچ نہیں ہے بون میرو کا تو بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ایک سٹڈی میڈیسن ہائی ڈاگزی یوریا اور تھیلڈومائیڈ جس کے پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں ابھی پیپر پبلش کر رہے ہیں امریکن بریٹی جنرلز میں وہ ابھی سٹڈی کی فارم میں ہے اس کو سٹڈی ہی کی فارم میں دینی چاہیے جس سے بہت سے بچے مستفید ہو رہے ہیں اور بلڈ نہیں لگ رہا صحیح اجتر ایک کلیریفیکیشن تھوڑی سی دے دیں اگر دو مائنر تھلسیمیہ والوں کی شادی ہوئی ہیں تو کیا ہر بچہ جو ہے وہ تھلسیمیہ میجر ہوگا یا کوئی کوئی ہو سکتا ہے جی دیکھیں سائنس اور ویسے تو مگر اس سے غلط فہمی لے لی جاتی ہے کہ ایک بچے کو ہو گیا تو اگلے تین نہیں ہوں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بات یہ کہ چار پرچیاں پڑی ہوئی ہیں ہر بار وہ تھلسیمیہ والی پرچیاں آ سکتی ہے یعنی لائن سے چار بچوں کو تھلسیمیہ ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں چار نارمل بچے آئے ہیں وہ پانچویں کو ہو جائے تو ہر پریگننسی میں پچیس فیصد رسک ہوتا ہے تھلسیمیہ میجر ہونے کا پچاس فیصد رسک ہوتا ہے تھلسیمیہ مائنر ہونے کا اور پچیس فیصد ہوتا ہے کہ آپ بالکل نارمل بچہ پیدا ہو تو مائنر بھی نارمل ہوتے ہیں اور نارمل تو نارمل ہوتے ہیں تو پیشتر فیصد ہر پریگنسی کے چانس ہوتا ہے کہ نارمل ہو چنانچہ ماں کے پیٹ میں بارہ ہفتے میں ٹیشو ٹیسٹ کرتے ہیں فتوے کے حساب سے سولہ ہفتے سے پہلے اگر آپ کو ایبوشن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر میجر آئے ہیں بچے بلکہ ٹھیک بہت شکریہ آدھا کریں گے جی ڈاکٹر ساکر بنساری صاحب ہمارے ساتھ مہر سانہ فاؤنڈیشن کی جینل سیکیٹری بھی ہیں اور ہیمٹرالوجس بھی ہیں ان سے بات ہوئی تھی تھیرسیمیا کے حوالے سے